ہلو ایبریون جو آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ویڈیو لائے ہوں یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگ انگلیش بولنا سیکھ رہے ہیں اور انگلیش کی گرامر کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ بک جو ہے آپ کو انگلیش سپوکن پلس رائٹنگ سکلز دونوں کے لئے جو بیسٹ بک ہے وہ ہے آپ کی اسینچل انگلیش گرامر آپ کو یہ بک نیرلی آپ کی جو اس بک کی کاؤسٹ ہے وہ نیرلی ٹو ہنڈرڈ سمتنگ ہے اور آپ کو اتنے بھی یہ بیسٹ بک آپ کو مل جائے گی let me see 1.25 اس کی جو کاؤسٹ ہے ایکٹر میں 1.25 ہے لیکن اس بک کی کچھ کاؤسریت ہے جو کی اس بک کو بیسٹ بناتی ہیں سپوکن پلس گرامر کے لئے all right not only for گرامر آپ کہیں گے رنن مارٹن بیسٹ ہے yes that is best book and other books are good like lucent for hindi گرامر and other things okay means hindi translation of english grammar تو وہ چیزیں آپ کے لئے الگ چیز ہیں best grammar books آپ کو بہت ساری ملیں گے لیکن آپ کو اگر spoken plus grammar دونوں چیزیں ایک ساتھ صحیح کرنی ہے تو آپ کو یہ book آپ کو purchase کرنی چاہیے اور this is called raymond morphy essential english grammar آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ شروعات سے شروع کر رہے ہیں means آپ نے آج تک english میں بات کا نہیں کیا ہے شروع یا بالکل basics اپنے کسی student کو یا اپنی family میں کسی کو سکھانا چاہتے ہیں خود سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ book آپ کی best book ہے english grammar کے لئے اس کا link آپ کو description box میں مل جائے گا اب میں اس book کی ایک جو خاصی یہ تھا وہ بتانا چاہوں گا سب سے پہلی جو ہے اس کے جو contents اگر میں دیکھوں تو اس میں آپ کو topic ملیں گے one fourteen topics اور اتنی well organized یہ topics ہیں کہ اس میں english کے جتنے بھی situations ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک basic level پہ بہت اچھے سکھلیئر کرنی کو ملیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اس book سے آپ لوگوں کو پڑھانے کی اور آپ لوگ اس سے جرور پرچیج کیجئے اگر آپ english سیکھ رہے ہیں not only basic but i can say intermediate level as well اب اس کا جو second part ہے وہ intermediate level لکھا ہے but that is also advanced level it will help you in both levels اب آپ کو یہاں سے اس میں بہت ہی basic میں اس میں best چیز یہ ہے کہ آپ کو اس side کو پورا اس کا ایک طرح سے guidelines آپ کو ملیں گے اور یہاں اس side آپ کو یہاں پہ آپ کو exercises ہیں جن کو آپ کریں گے اور exercises بھی well organized ہیں آپ کو easy سے لے کے اور tough جو بھی اس کے parts ہیں کہ آپ کو پہلے easy دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو sentence construction دیا جائے گا اور اس کا جو best part جو speaking کے لیے ہے جو مجھے speaking کا best part لگتا ہے وہ ہے آپ کا اس طرح کے جو diagram ہے اور ان کو دیکھ کے آپ کو لکھنا ہوتا ہے یہ آپ کی thinking کو improve کرتے ہیں جو کی language speaking کے لیے بہت جروری ہے آپ کو یہ ہر chapter میں ملے گا جیسے یہاں پہ آپ کو imagine کرنا ہے اور پھر آپ کو اس کے بارے میں کچھ لکھنا ہے so hopefully کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ اس بک کو purchase کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو link description box میں اور comment box میں مل جائے گا تو آپ link سے purchase کے لئے ٹھیک ٹھیک ٹھیک